اسلام علیکم میں آج آپ کے ویلکم کروں گی بہت ہی امیزنگ سے ڈونٹ کوکیز کی ریسی پی کے ساتھ یہ ریسی پی اتنی مزیدار اور اتنی آسان ہے کہ آپ اسے ایک بار دیکھیں گے تو بار بار اسے بنانا پسند کریں گے انشاءاللہ یہ ریسی پی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا ریسی پی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہر چیز کی میں نے جو انگریڈنٹ اس میں ایٹ کیا ہے اس کی پراپر میجرمنٹ کر کے تو پھل گیا ہے یہ دکھئے اسی لئے تمام انگریڈنٹس کی ریسی پی کے ساتھ ہی میں نے ان کی کوانٹیٹی لکھی ہے پلیز آپ بھی ایسے ہی ریسی پی بنائیے گا یہاں پہ سب سے پہلے میں پاٹ میں لے رہی ہوں نائنٹی ایمل ہاٹ مل کے ہی ہے گرم دودھ میں نے لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ شگر لے رہی ہوں یہ میں نے چین لی ہے تقریباً ایک سو اسی گرام ہے اگر آپ نے پورا کپ اس کو لینا ہے ایک پورا کپ تو آپ دو سو گرام اس میں کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سوفٹ بٹر ہے یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے اس کو میں نے ایٹ کیا ہے یہ تقریباً سو گرام ہے کوکیز یا کیکس کی ریسی پی بناتے ہوئے کوئی بھی چیز فریج والی یوز نہ کیجئے گا روم ٹیمپریچر پہ یوز کی جاتی ہے ہر چیز اور ایک گھنڈا میں نے ایٹ کی ہے یہ بھی روم ٹیمپریچر پہ تھا اور میڈیم سائز کا ایک گھنڈا میں نے اس میں ایٹ کی ہے اب ان چیزوں کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے یہاں پہ میں ایک بٹر یوز کر رہی ہوں ہینڈ مکسر یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں مکسنگ آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں اچھی طرح ریزولو ہو جائیں مکسنگ کرنے کے بعد ون ٹی سپون لیول کر کے لینا ہے بوت فل کر کے نہیں ون ٹی سپون ونیلیلا ایسنس اور ون ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر جائے گا ون پنچ اس میں میں نے نمک ایٹ کیا ہے اچھی طرح ان کو مکس کر لیں تو اس کے بعد ہم میدہ ایٹ کریں گے جو ہم نے میجرمنٹ کر کے تو سائٹ پر رکھا ہوا ہے ساری ہی چیزیں جو ہیں روم ٹی پر پہ ہیں تو اس لیے اچھی طرح مکس ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان سی ریسیپی ہے اور بہت جلدی بن جانے والی ریسیپی ہے آپ بھی بہت آسانی سے اس گھر پر بنا سکتے ہیں میدہ میں نے چار سو سے ساری چار سو گرام اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ کو ضرعت پڑتی ہے ویسے تو چار سو دس گرام تھا یہ لیکن اگر آپ کو ضرعت پڑتی ہے آپ کے دو جو ہے وہ تھوڑی سٹکی ہو رہی ہے تو آپ اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں تیس سے چالیس گرام میدہ مزید ایڈ کر سکتے ہیں لیکن چار سو دس گرام میدہ کافی تھا ضرعت ہی نہیں پڑی بلکل بھی اس میں مزید میدہ ایڈ کرنے کی دو حصوں میں میں نے یہ میدہ ایڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی سے یہ دو بن کے تیار ہو رہی ہے اور بہت ہی ہسانی سے یہ ڈونٹ بھی بن جائیں گے آپ ان ڈونٹ کے علاوہ بھی اگر اس کی کوئی شیپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کوکیز کی بنا سکتے ہیں اور سب سے مزید کے بات یہ کہ اس ڈو کو آپ کو سٹرے پہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی آپ اس کو سٹرے پہ نہ رکھیں فوراں سے آپ ان کی کوکیز بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو سٹرے پہ رکھیں گے تو یہ زیادہ سوفٹ ہو جائے گی آپ اس کی فوراں سے کوکیز بنا کے تو بیکنگ ٹری پہ رکھیں اور اگر آپ نے اس ٹائم سٹرے پہ کرنا ہے اس کو سٹرے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے فوراں سے اس ڈو کو ایسے میٹ پہ رکھا ہے اور اب میں اس کے کٹنگ کروں گی اور ڈونٹ کٹنگ کروں گی ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ چاہے تو آپ اس کی کوئی اور شیپ بھی بنا سکتے ہیں رولنگ پن سے میں اس کو فلیٹ کر رہی ہوں اور بہت ہی جیسے ہم روٹی کو فلیٹ کرتے ہیں اترا پتلا ہم نے اس کو نہیں پھیلنا ہے فلیٹ کر لینے کے بعد اس کے میں کٹنگ کروں گی اور ڈونٹ کٹر کے ساتھ میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں آپ چاہے تو آپ کسی گلاس سے بھی اس کے شیپ بنا سکتے ہیں جتنے بھی ہم نے اس کے ڈونٹ بنانے ہیں اتنی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو جو ایکسٹرہ یہ ڈو پہچ رہی ہے اس کو دوبارہ سے ہم اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے ایک بال بنا کے تو دوبارہ سے اس کو فلیٹ کر کے ہم یوز کریں گے یہ دیکھیں میں بہت آسانی سے اس ایکسٹرہ ڈو کو اٹھا کے اور دوبارہ سے اس کا ایک پیڑا بنا لوں گی دوبارہ سے اس ڈو کو ایسے بنا کے کٹھا کر کے تو اس کو بیل کے میں اس کے بھی ڈونٹ بنا لوں گی پیکنگ ٹری کو تھوڑا سا آئل کے ساتھ گریز کر کے اس پہ میں نے پٹر پیپر رکھا ہے اور اب میں یہ دیکھیں یہ ڈونٹ رکھ رہی ہوں آپ چاہے تو آپ اس کی ایسے بھی شیپ بنا سکتے ہیں ایسے ہی شیپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کی سینٹر میں سے راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں سینٹر میں سے میں اس کی نوزل جو ہوتی ہیں کے ایک پائپنگ بیگ میں ڈالنے والی وہ میں نے یوز کی ہے اس کے ساتھ میں اس کی ایسے کاری ہوں آپ کسی چھوٹے سائز کے ڈککن سے بھی سینٹر میں سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو آپ ان کی ایسے ہی شیپ بنا کے آپ ان کو ایسے بھی بیگ کر سکتے ہیں اور میں نے کچھ ایسے ہی بیگ کیے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کے اوپر میں نے جو ناریل ہوتا ہے ناریل کو برادہ میں نے تھوڑا سا ان پر سپریڈ کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہلکی آتھوں سے پریس کر دیا تھا اور آپ دیکھیں یہ دو جو میں نے ناریل کو برادے کے بغیر میں نے ان کو بیگ کیا ہے ان پہ میں تھوڑی سی ایسے ان کو ڈپ کروں گی جیسے ڈونٹ کو ہاں میں چوکلیٹ میں یا اسی ٹاپنگ وغیرہ کرتی ہیں تو اچھی طرح اس کو ڈپ کروں گی چوکلیٹ کی کوٹنگ کرنے کے بعد اس ڈونٹ پہ میں تھوڑا سا ناریل سپریڈ کر دوں گی اور یہ جو میں نے ناریل کے برادے کے ساتھ میں نے بیک کیے تھے ان پہ میں تھوڑی سی چوکلیٹ کی ٹاپنگ کر دوں گی یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اس پہ ناریل سپریڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا ناریل سپریڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو جو بھی آپ اس پہ اس کی کوٹنگ کرنا چاہے آپ جیسے بھی اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے مارکٹ میں سپرنکلز ویرہ ملتے ہیں آپ اس سے بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بہترین پارٹی سنیک آپ کے لیے میں نے ایڈیا دیا ہے آپ کو اور جو ہم نے کوکیز ریڈی کیے تھے ناریل کے برادے کے ساتھ اس کے اوپر میں ایسے ڈال رہی ہوں چاکلیٹ کی ٹاپنگ کر رہی ہوں اس کی اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈونٹس ہیں کوکیز ہیں ان کو میں نے بیک کیا تھا پندرہ منٹ کے لیے میں نے ان کو بیک کیا تھا اگر آپ کے پاس ہوون نہیں ہے تو آپ پتیلے میں سٹرینر رکھیں تو اس پہ یہ ڈونٹس رکھیں آپ ان کو بیک کر سکتے ہیں تقریباً اس میں آپ کو لگیں گے تیس سے پینتیس منٹ لگیں گے تو وہ پتیلے میں بھی اچھی طرح بیک ہو جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سے ہمارے اور یمی سے بہترین ہمارے کوکیز ریڈی ہو چکے ہیں انشاءاللہ یہ مزیدار سے آسان سی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گیے اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو اسے اپنی فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت شار حیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملوں گے ایک نیکس ریڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ